عباسی صاحب بہت خوبصورت بات کسی نے کہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سر بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے بھی انٹرڈکشن میں ایک بڑی دلائل سے بھری انٹرڈکشن دیا پھر ڈاکٹش صاحب نے ڈیٹیل کی سر میں چونکہ ایک ادنا سا شاگرد ہوں فلسفے کا بھی تو آج ہمارا چونکہ سبجیکٹ ہے وہ ہیومن پرسنیلٹی ہیومن تھوٹ سے ریلیٹڈ ہے تو میں کوشش یہ کروں گا کہ یونان کے فلسفے سے بات شروع کی جائے سر جو گریکس ہوا کرتے تھے نا 350 بی سی سے پہلے جو ساکریٹیس سے پرانا دور تھا سکرات سے پرانا ان کو پری ساکریٹس کہا جاتا تھا انہوں نے بہت زیادہ ڈیبیٹ کی ہے بینگ اور نتھنگ نس پہ انسان کی خوشی کی فلسفی کے اوپر غم کیوں آتا ہے وہاں سے ایک نئی ڈیبیٹ جو سکرات تک پہنچی اور پھر افلاتون اور پھر اس کے بعد عرستو تک آئی وہ ڈیبیٹ یہ تھی کہ جو ریاست ہم قائم کریں گے اس ریاست کے اندر خوشی کیسے آئے گی اس کے بارے میں سکرات یہ کہتا ہے انگلیش کا ایک محاورہ ہے جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو نیکی پاتے ہیں نیکی پاتے ہیں تو سچائی حاصل کرتے ہیں اور سچائی کے سٹوپ اور سٹیشن پر جو آخری منزل آپ نے اب تیہ کرنی ہے وہ آپ نے کرنی ہے خوشی کی یو ڈائی مونیا کی اب آپ اندازہ لگائیں کہ آج سے قریباً پچیس سو سال پہلے بھی ریاست کے قیام کے لیے بھی خوشی کو بہت امپورٹنٹ سمجھا جاتا تھا آج دوہزار اکیس آٹھ جون کو ہم یہاں بیٹھے ایک ازاد مملکت خدا دادے جو اللہ تعالی نے ہمیں پاکستان ایک اسلامی ریاست عطا کی یہاں پر بھی ہم خوشی اور خوشگوار زندگی کا ایشو ہی ڈسکس کر رہے ہیں جو میرا تھوڑا سا مطالعہ ہے اس میں میں نے ایک چیز یہ دیکھی کہ قریباً پچھلے ڈیڑھ سو سے دو سو سال میں انسانی تحریر میں انسانی فلسفے میں اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی ڈیفرنٹ پولیٹیکل اینڈ ریلیجیس مومنٹ میں خوشی جو ہے اس کو نکال دیا گیا اور ایک کارپرٹ ورڈ نے خوشی کو ریپلیس کر لیا پلیئر سے now there is a great gulf between پلیئر and happiness happiness leads to ultimate satisfaction the ultimate goal of human being پلیئر کیا ہوتا ہے جو ہمارے جسم سے تعلق رکھتا ہے and timely بالکل it belongs to body and timely اور five senses کو satisfy کرتا ہے اب کارپرٹ ورڈ پلیئر کو کیوں اتنی زیادہ importance دیتا ہے کہ player سے related products وہ بناتا ہے اور اس کو بیچتا ہے سر آپ اگر غور سے اپنے اردگرد کا مطالعہ کریں تو آج سے قریبا کوئیس سال پہلے یا پچیس سال پہلے جب ہم سکول جایا کرتے تھے ہمارا بچپن تھا تو ہمیں کریئر اور خوشحالی کا شوق تھا یعنی ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس مقام پہ پہنچیں گے خوشی حاصل کرنے کے لیے میں بینگا استاد جب آج کل کے نوجوانوں سے انٹریکٹ کرتا ہوں باتچیت کرتا ہوں تو ان کا کیریئر منی میکنگ ہے ورڈلی گین ہے اب جب آپ دولت کے پیچھے بھاگیں گے تو اس کے لیے ہر قسم کا ذریعہ آپ کو استعمال کرنا پڑے ہیڈنوئزم جس کو کہتے تھے بابر بائش کوش کے آلم دوبارہ نہیں بلکل ہے اور یہ جو ہیڈنوئزم کی فلوسفی جو ہے یہ ساکریٹیز کے اپوننٹ جو اس وقت کے سوفیسٹ تھے جو علم بیچا کرتے تھے وہ دیا کرتے تھے بلکل ایسی سوچ کے حامل لوگ بلکل ایسا ہی اور سر یہ وجہ بنتی ہے انسان کو انسان سے دور کرنے کی دیکھیں نا جب آپ ہیڈونسٹک مائنڈ سیٹ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں آپ کی زندگی کے ٹارگٹ اور ابجیکٹیو صرف اپنی ذات ہے تو پہلی چیز آپ سیکھیں گے سیلفشنس یعنی آپ کا ایٹیٹوٹ سیلفشنس سے ریلیٹڈ ہے آپ اپنے پرسنل انٹرسٹ کو فلفل کرنے کے لئے کسی بھی حد تک جائیں گے یعنی جہاں مذہب کی باؤنڈری یا مذہب کی حدود آتی ہیں آپ وہ کروس کر دیں گے مملکت کی حدود آتی ہیں آپ کروس کر دیں گے موریلٹی کی حدود آتی ہیں آپ کروس کر دیں گے آپ دیکھ لیں ہر طرف کرپشن کیوں ہے بلکہ ہمارے معاشرے میں تو بعض کتھ کیک بیکس ففٹین پرسنٹ ٹوئنٹی پرسنٹ اس کرپشن کو کہا جاتا ہے جی اس کو لیجٹی میٹ کیا جائے یہ بہت زیادہ ضروری ہے تو یہاں سے ایک فلوسفی سمجھ یہ آئی کہ آج کی دنیا میں رہنے والا انسان جو ہے اس کے اردگرد کا ماحول صرف دنیا پرستی ہے that further leads to depression that further leads to psychological disorder happiness نہیں آر سکتی ہے سر happiness تو happiness کا تعلق پروفیس صاحب اندر سے ہے pleasure کا تعلق بیرونی دنیا سے ہے اور خوشی اندر سے پھوٹے تو وہ real خوشی ہے اور سر خوشی اندر سے کب پھوٹے گی جب آپ نے ابھی ابتتائیے میں فرمایا کہ جب آپ کسی کے لیے کچھ کریں گے sacrifice کریں گے کسی کو time دیں گے دیکھیں نا ہمارے ہاں ہر چیز اتنی زیادہ commercialize ہو چکی ہے کہ اب وہ جو خوشی کے لمحات ہم اپنے میلوں ٹھیلوں میں مناتے تھے عیدوں پہ مناتے تھے باقی تمام شادی بیعہ کی رسومات گھر میں کوئی آپ ملاد کرتے تھے وہ باز گشت کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں کسی اس کو باز گشت کو ایک تو ایکو ہے نا اس کا اور لفظ بھی ہے کوئی میرے ذہن میں اس وقت نہیں آرہا اس کو کیا انگریزی میں کہتے ہیں ایک اور لفظ بھی اس کے لیے خوبصورت ہے اچھا جی ڈاک صاحب وہ جو ہے نا کیا کہنا چاہیے تو وہاں نہیں تو وہاں نہیں جی اب آسی صاحب آپ کی ترماز ہے میں سر ڈاکٹر صدیقی صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا بہت خوبصورت جملہ آپ نے فرمایا کہ جو بیج بونا ہے وہ انسان کے ذہن میں ہے سر اسلام کا پلانٹیشن جی بلکل ہے آپ نے جو خیالات کا بیج بونا ہے کیونکہ خوشگواری کے لیے پہلے کوئی آپ نے ذہن میں کوئی چیز تو اس کا پلیٹ فارم تو کہیں نہ کہیں کوئی بیس بنانی ہے اسلام میں اگر قرآن و حدیث کا محفوم لیں کہ انسان کی زندگی میں بہتری اور خوشحالی کیسے آ سکتی ہے تو ہمیں جتنے بھی بہترین اقائد ملتے ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے بدگمانی نہیں کرنی یعنی آپ نے اپنے ذہن کے مکان میں کسی ایسے مکین کو کچھ لمحے کے لیے بھی رنٹ پہ نہیں آنے دینا کچھ لمحے کے لیے بھی نہیں آنے دینا کہ جو آ کے وہاں بیٹھ جائیں سر ابھی ریسنٹلی برطانیہ کے اندر نیورولوجسٹ اور سائیکولوجسٹ کلینیکل سائیکولوجسٹ نے کلیکٹیولی ایک ریسرچ کنڈکٹ کی وہاں کے کچھ جوان اور بڑے لوگوں پر اور جب انہوں نے ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں ایکسپیرمنٹ کیا تو اس کے ریزلٹ بڑے ہی حیران کن تھے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ جو قرآن کا فلسفہ ہے نا بلکل اس کے ایک آڈنگ لی تھی ریزلٹ یہ آیا کہ انسانی ذہن ایک ایسا پورشن ہوتا ہے جہاں پر خوشی کے خوشگواری کے محبت کے ایسار کے جذبات پروان چڑھتے ہیں اگر ذہن کے اسی حصے میں اس فیزیکل پورشن آف برین کے اندر نفرت اور حسد آ جائے تو بلکل خوشگواری اور خوشی نہیں آئے گی اور نفرت اور حسد will lead you to depression یہ میں نے حالی میں کوئی کتاب پڑھی ہے جس میں اس نے وہ بقیادہ پورشن بھی دکھایا میں اسی ریسرچ کا ارز کر رہا ہوں اور اس میں اب آپ دیکھیں آج کی ظاہری دنیا میں آپ دیکھ لیں ہمارے پاس ہر قسم کی اسائش ہے جو ہم سے پہلے لوگوں کے پاس نہیں تھی پھر بھی ہم خوش نہیں ہمارے پاس ہر طرح کا way of communication ہے جو ہم سے پہلے لوگوں کے پاس نہیں تھا پھر بھی ہم خوش نہیں اور پھر ایک لا متناہی سائیکل ہے اور اور وشیس سائیکل اور وہ جو وشیس سرکل ہے وہ بلکل ایسا ہے کہ آپ ایک وش پوری کرتے ہیں اس وش نے ایک نئی وش کو جنم دے دینا اس کی وجہ کہ ہم ایک material world میں رہ رہے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے وہ شیطان کی آنٹ ہے بلکل شیطان کی آنٹ ہے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فلسفہ یہ کہتا ہے چاہے western philosophy پڑھیں چاہے مسلم philosophy پڑھیں یہ جو ہمارا مادی جسم ہے صرف یہ ایک حقیقت نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک سوچ ہے یہ دوسری حقیقت ہے اس کے ساتھ ساتھ روح ہے یہ تیسری حقیقت ہے ان تین حقیقتوں میں سے اگر ہم صرف ایک حقیقت کو satisfy کریں گے تو دیکھنے میں تو ہم زندہ انسان ہیں لیکن اگر overall human composition کو دیکھا جائے تو 80% portion تو ہمارا خالی ہے empty ہے اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اندر سے خالی ہو چکے ہیں خوشحامد بہت عام ہو چکی ہے ابھی آپ نے ارز کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو جب ہس کے ملتے ہیں تو وہ بناوٹی ہسی ہے جس طرح آپ کسی کو service دے رہے ہیں کسی banking یا corporate sector میں آپ customer کو deal کر رہے ہیں وہ اندر سے وہ خواہش آپ کے اندر نہیں پیدا ہوتی اب اس کے لئے میں ایک چھوٹا سا وہ ماہیاں جو لسی آپ گاؤں میں جاتے تھے گھڑے سے وہ نکال کے مٹی کے پیالے سے وہ جس محبت سے وہ دیتی تھی آپ کو دیتی تھی وہ بظاہر کوئی لسی ہو تھی لیکن ساتھ اندر روح کو سرشار ہو کر جاتی وہ لسی کا پیالہ بلکل ایسے وہ جب یہ drinks آگئے سر میں ایک چھوٹا سا واقعہ دیکھ رہا تھا حدیث کی کتب میں اور almost تمام تر حدیث کی کتب میں اس کو نکل کیا گیا ہے بڑا ایک خوبصورت واقعہ ہے وہ میرے آپ کے ہمارے گھر اور نوجوان لوگوں کے لئے بڑا important ہے کہ زندگی کیا ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک سفر پہ گئے ایک وادی کے پاس قیام ہوا تو وہاں پر بچے کچھ نو عمر بچے آپس میں کھیل رہے اور کچھ دور لگا رہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواہش ظاہر کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے ہم آپس میں ایک مقابلہ کرتے ہیں آپ نے دور لگائی اور خاتم النبین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دور ظاہری حالت میں ہار گئے اممہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئیں کھل کھلائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا دیکھا آج میں نے آپ کو ہرا دیا کچھ ہی عرصے بعد ایک اور موقع آیا سفر پہ گئے اب خواہش نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہر کی آپ نے فرمایا عائشہ آج پھر دور لگائیں تو اممہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جی حضور دور لگاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور جیت گئے اور فرمایا عائشہ لو آج میں نے مقابلہ برابر کر دیا اب اس میں ایک خوبصورت خسن ہے مزاہ کا بھی اور ایک میسج ہے ہمارے لئے یعنی اللہ قرآن میں فرماتا ہے ایک اور بھی بات ہے داک صاحب جب میں لوگوں کی توجہ نہیں گئی اس معاملے پہ میں نے بتایا تھا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سیہہ لا مقاہ ہے بے شک آپ کی سپیڈ کو تو فرشتہ بھی نہیں پہنچ جاتا بات کیا تھی سیدہ عائشہ صدیقہ بہت ہی جانگیج تھی اگر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے نکل جاتے تو وہ ان کے دل پہ بہت زیادہ بلکل ایسے تو یہ بلکل جان بوجھ کے امدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جو رفتار تھی اس کو کم کیا ان کو کامیاب کرا دیا اب جب سیکنڈ آیا نا اس وقت تک ان کی ایج زیادہ ہو چکی تھی میچوریٹی زیادہ آ چکی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جو خدمتِ عالیہ میں اور قربے مصطفیٰ زیادہ ہو چکا تھا اس وقت پھر جینون ہو گیا کام سارے بلکل ایسے مجھے لینے یہ بریک نازی نہیں کہنا بہت مکسر وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا